نمسکر کسان بھائیو آج ہم آپ لوگوں کو سرشوں کی پچھتی بھوائی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور اب تک آپ لوگوں سرشوں کی بھوائی نہیں کی ہے تو ویڈیو کو آن تک جرور دیکھیں اس آدھانیاں رکھنی ہے اور کیا کرنا ہے کسان بھائیو اگیتی قسم ہم پانچ اکٹوبر سے بیس اکٹوبر تک بھوائی کر دیتے ہیں لیکن آپ پورے اکٹوبر ماہ ہمیں بھی کر سکتے ہیں یدی آپ اکٹوبر ماہ میں کسی کارن سرشوں کی بھوائی نہیں کر پاتے ہیں تو آپ پچھتی بھوائی کر دیں پچھتی بھوائی ہماری جو ہوتی ہے دس نومبر تک کر دینی چاہیے یدی آپ دس نومبر کے بعد بھوائی کرتے ہیں تو نشطی طور پر آپ لوگوں کو سرشوں میں اتبادن کمی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کسان بھائی دس نومبر کے پہلے بھوائی کر دیں گے دس نومبر تک آپ بھوائی کر دیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ اتبادن گھرٹا نہیں ملے گا آپ کا اتبادن پورا ملے گا تو آپ لوگوں کو جو ہماری اچھی قسمیں ہیں سب سے اچھی قسمیں جو اتبادن میں کمی نہیں ہونے دیتی ہیں اس کا چین کرنا پڑے گا تو وہ ہماری قسم ہے آر یچ جیرو ساس سو ونچاس اور ایک ہماری ہے جو یچ جی ین تیہتر اور قسمیں جو ہماری بہت پائنیر قسمیں اگر آپ بھونا چاہتے ہیں پائنیر شرشوں کی بھوائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ہمارے قسمیں ہیں آپ اس کا بھی بھوائی کر سکتے ہیں وہ بھی دس نومبر تک ہی آپ اس کی بھوائی کر سکتے ہیں پورا آپ لوگوں کا اتبادن ملے گا تو وہ ہماری جو ہوتے ہیں قسم پائنیر 45 یا 46 اس قسم میں بھیج میں تیل کی مہتر آپ لوگوں کو 40% تک تیل کی مہترہ ملے گی اور اس قسم کی پرتیکڑ پیداوار 10 سے 15 کیونٹل تک آپ پیداوار آپ کو مل سکتی ہے اور پائنیر کمپنی کی آپ بھوائی جو کریں گے تو اس کی بھیج کی مہتر آپ کو لینا پڑے گا 600 سے 700 گرام پرتیکڑ اور اس کو کسان بھائیو اگر آپ کونڈ سے کونڈ میں بھوائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو 30 سے 45 شنٹی میٹر کی دوری پر نہ پڑے گا یعنی ایک سے ڈیڑھ پھٹ کی دوری پر اگر آپ چھٹکاو بھی اس سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اسی طریقے سے کر دیں جس طریقے سے آپ کرتے ہیں بعد میں اس کی جو ہماری ایک پاس پودھے ہوتے ہیں اس کو ہم اس کی نچائی کر کے ہم ان پودھوں کو نکال دیں گے اور کچھ زوری بنا دیں گے جس سے کی ہمارے فصل اچھی طرح سے گروہ کر پائے اور ہماری پیداوار پوری مل پائے اگر کسان بھائیوں ہماری فصل ایک ہی جگہ پر کئی پودھے ہوں گے تو ہمارے پتلے ہوں گے اور اچھی طریقے سے گروہ نہیں ہو پائے گا اور ہمارے اتبادن بھی بھی کمی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو سرشوں کی کھیتی کرنا ہے اگر آپ کی سرشوں کی کھیتی پچھے لہی ہیں تو آپ انہی کس موقع استعمال کریں آپ کو پورا اتبادن ملے گا ابھی آپ دس نومبر تک بھوائی کر سکتے ہیں بشیش کوئی ابھی آگیتی بھی کسند کا بھوائی کر سکتے ہیں بشیش کوئی آپ لوگوں کو اتبادن نہیں گھٹے گا تو امید ہے کہ سان بھائیوں ویڈیو پرشند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب سیر جرور کریں میں دیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک لئے دھنیوات